ویلکم ٹو موویز ماسٹر ایک ایسی دنیا جہاں پر انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں اور پوری دنیا میں روبوٹس کا راج ہوتا ہے اور پھر اسی دوران دو روبوٹس سائنٹسٹ دو انسانوں کو بناتے ہیں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تاکہ ان دونوں کے ذریعے اس دنیا میں دوبارہ سے انسان پیدا کی جائیں کہانی کے شروع میں ہم ایک خوفیہ ریسرچ لیب دیکھتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر مارٹین اور ان کی اسسسٹنٹ ایلیشیا آٹھ سالوں سے ایک خوفیہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں لیب میں ایک گبارے کی طرح عجیب سی چپ چپی چیز ہوتی ہے اور پھر اچانک اس میں سے ایک انسان باہر نکلتا ہے جسے ڈاکٹر مارٹین سالوں سے بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور آخر کار آج آٹھ سالوں بعد ڈاکٹر مارٹین ایک انسان بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر اس آدمی کے قریب جا کر اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آدمی کسی بچے کی طرح گبرایا ہوا ڈر کے مارے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے چہرے پر چوٹ لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر اس آدمی کو علیشیا کے حوالے کر کے خود اوپر کے کمرے کی طرف جانے لگتا ہے اور پھر علیشیا اس آدمی کو کین نام سے بلاتی ہے اور پھر اسے ایک ٹاول سے صاف کرتی ہے اور اسے ریلیکس کر کے اسے سنبھالتی ہے اور پھر علیشیا اوپر ڈاکٹر کو آ کے بتاتی ہے کہ اب سب کچھ کنٹرول میں ہے تو یہاں پر علیشیا دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر کا چہرہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو یہاں پر علیشیا ڈاکٹر کا ماسک چینج کرنے لگتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر مارٹین اور علیشیا کوئی انسان نہیں بلکہ روبوٹس ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں روبوٹس کا راج ہے اور انسان صرف ایک ہی ہے جسے ابھی ابھی ڈاکٹر مارٹین نے بنایا ہے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر مارٹین کین کے لئے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں چار فوجی روبوٹس مارٹین کو روک لیتے ہیں اور یہ روبوٹس سب کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں خبر ملی ہے کہ ان لوگوں کے اندر ابھی بھی کچھ انسان موجود ہیں جو کہ روبوٹس کے لئے خطرہ ہیں تو یہ روبوٹس ان انسانوں کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اور یہ روبوٹس مارٹین کی تلاشی لینا چاہتے ہیں پر مارٹین تلاشی دینے سے انکار کر دیتا ہے تو روبوٹس مارٹین کو دمکانے کی کوشش کرتے ہیں تو مارٹین ان کو کہتا ہے کہ میں اس کونسل کا میمبر ہوں جنہوں نے ہم روبوٹس کے لئے قوانین بنائے ہیں تو یہ سن کر یہ روبوٹس مارٹین سے معافی مانگتے ہیں اور اسے یہاں سے جانے دیتے ہیں اور یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کین علیشیا کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو علیشیا اسے روکتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دونوں ڈیفرینٹ ہیں اور پھر علیشیا کین کے ہاتھ پر کٹ لگاتی ہے جس سے کین کو دھرد ہوتا ہے اور اس کا خون نکلنے لگتا ہے اور پھر علیشیا اپنا ہاتھ کاٹ کر کین کو دکھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں ایک مشین ہوں میرا نہ ہی خون بہتا ہے نہ ہی مجھے تکلیف ہوتی ہے تو کین کہتا ہے کہ تم ایک مشین ہو پر میں کیا ہوں تو علیشیا کہتی ہے کہ تم ایک انسان ہو تو اتنے میں مارٹن کھانے کی کچھ چیزیں لے کر یہاں پر پہنچتا ہے جسے دیکھ کر کین کافی خوش ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو کھانے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد انڈرویڈ روبوٹس کا لیڈر جس کے پاس یہاں کا کنٹرول ہوتا ہے وہ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلاتا ہے جس میں ڈوکٹر مارٹن بھی شامل ہوتا ہے اور پھر روبوٹ لیڈر کہتا ہے کہ ہمیں شہر میں انسانوں کے ہونے کی خبر ملی ہے اور وہ کھانے کے کچھ خالی گینٹس مارٹن کے سامنے ثبوت کے طور پر رکھتا ہے پھر مارٹن صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ انسان ہمارے بیچ موجود ہوں اور پھر روبوٹ لیڈر آرڈر جاری کرتا ہے کہ پورے شہر کا کونہ کونہ چھان مارو اگر کوئی انسان ملے تو اسے وہیں پر ختم کر دیا جائے کیونکہ انسان ہمارے لئے خطرہ ہیں اور یہاں کین علیشیہ کو کہتا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے تو علیشیہ کہتی ہے کہ نہیں تم نہیں جا سکتے کیونکہ باہر بہت خطرہ ہے وہ روبوٹس تمہیں ڈونڈ رہے ہوں گے پر کین نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ میں پچھلے آٹھ مہینوں سے یہاں اس جگہ پر کید ہوں مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا میں باہر کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے بارے میں اور بھی کچھ جاننا چاہتا ہوں تو مجھے روکنے کی کوشش مت کرو اور پھر علیشیہ اسے پیار برا گڈبائے کہہ کر یہاں سے روانہ کرتی ہے اور پھر پہلی بار باہر کی دنیا دیکھ کر کین بہت خوش ہوتا ہے تو اچانک یہاں پر روبوٹس آ جاتے ہیں جو کہ انسان کی تلاش میں ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر کین چھپکے سے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر مارٹین علیشیہ سے بات کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ میں کین کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ ہوتا جا رہا ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کین میرا بیٹا ہو اور پھر مارٹین جب شہر کی طرف جاتا ہے تو یہاں پر جی ایکس سیونٹین نام کا آدمی جو کہ ایک روبوٹ ہے وہ باقی روبوٹس کو مارٹین کے پاس لے آتا ہے وہ ان روبوٹس کو کہتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس ایک انسان ہے مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے کچھ ٹائم پہلے ایک انسان بنایا تھا تو مارٹین کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو بہت پہلے ڈسٹروئی کر دیا تھا اب میرے پاس کوئی انسان نہیں ہے پر یہ لوگ نہیں مانتے اور مارٹین کو ارسٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور یہاں پر کین انسانوں کے ایک ویران پرانے شہر کی طرف پہنچتا ہے جہاں پر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی اور یہاں پر پہرہ دینے کے لیے ایک روبوٹ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کین کو شہر کے اندر جانے نہیں دیتا تو کین حملہ کر کے اس روبوٹ کو ڈیفیوز کر دیتا ہے اور شہر کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں دوسری طرف مارٹین کو کونسل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور مارٹین سے کہا جاتا ہے کہ تم نے انسانوں کو ہمارے بیچ لاکر ہمیں خطرے میں ڈال دیا ہے اور اب وہ انسان ہمارے روبوٹ کو مار رہا ہے تو تمہیں اس جرم کی وجہ سے موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور یہاں پر کین کو ایک اخبار ملتا ہے جس سے اسے قبرستان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کئی سالوں سے انسان وہاں اس قبرستان میں دفن ہے تو کین باغتا ہوا قبرستان پہنچتا ہے تو یہاں پر جب کین ایک قبر کھودتا ہے تو اسے انسان کا ایک کنکال نظر آتا ہے جسے دیکھ کر کین کافی پریشان اور دکھی ہو جاتا ہے تو اتنے میں یہاں پر علیشیہ آ جاتی ہے اور وہ کین کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر کین علیشیہ سے انسانوں کی ہسٹری پوچھتا ہے تو علیشیہ بتاتی ہے کہ کئی سالوں پہلے اس دنیا میں سیکڑوں انسان رہا کرتے تھے اور پھر انسانوں نے جنگ کے لیے ملیٹری انڈرویڈ روبوٹس بنانا شروع کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے روبوٹس خود کو ایڈوانس کرنے لگے اور پھر روبوٹس نے دنیا پر قبضہ کر لیا اور روبوٹس انسانوں کو اپنے لئے خطرہ سمجھنے لگے تو انہوں نے انسانوں کو ختم کر دیا اور اب یہاں پر صرف تم ہی ایک انسان ہو تو کین پوچھتا ہے کہ تم بھی تو ایک روبوٹ ہو تو تم لوگوں نے مجھے کیوں بنایا تو علیشیا کہتی ہے کیونکہ تم انسانوں نے ہمیں بنایا تھا تو اس لئے ہم نے تم کو بنایا اور اس دنیا کو روبوٹس کی نہیں بلکہ انسانوں کی ضرورت ہے کیونکہ انسان روبوٹس سے بہتر ہوتے ہیں تو اس لئے ڈاکٹر مارٹین نے انسانوں کو بنانے کے لئے یہ خفیہ پروجیکٹ شروع کیا تو اتنے میں بہت سارے روبوٹس یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ لوگ یہاں سے باغ جاتے ہیں اور راستے میں رکھ کر علیشیا کہن کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے باغ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ کیونکہ تمہارے جان بہت قیمتی ہے اور ہمارے لیب میں ڈاکٹر نے تمہارے لئے ایک اور بھی قیمتی چیز بنائی ہوئی ہے تم وہاں پہنچو اور میں ڈاکٹر کو بچانے جاتی ہوں تو کہن کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو علیشیا کہتی ہے کیوں تم اپنی جان کو ہمارے لئے خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو تو کین کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بنایا ہے اور ڈاکٹر کا مجھ پر احسان ہے تو میں ڈاکٹر کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تو پھر یہ لوگ شہر پہنچتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارٹین کو شہر کے بیچ و بیچ لٹکایا ہوتا ہے تو کین کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے روکیں گے تو علیشیا کہتی ہے کہ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تمہیں روبوٹس کی سیکریٹ فیسلیٹی کے اندر جا کر روبوٹس کی مین ڈیوائز کو بند کرنا ہوگا اور اس ڈیوائز کو بند کرتے ہی سارے کے سارے روبوٹس شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اور ان تمام روبوٹس کے ساتھ میں بھی شٹ ڈاؤن ہو جاؤں گی تو کین علیشیا کو کہتا ہے کہ میں تم کو نہیں کھونا چاہتا تو علیشیا کہتی ہے کہ نہیں تم کو یہ کرنا ہوگا اور پھر یہاں پر کین علیشیا کو کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور پھر وہ آخری بار علیشیہ کو گلے لگاتا ہے اور پھر فیسیلیڈی کے اندر جانے لگتا ہے تو سارے روبوٹس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن کافی کوششیں کرنے کے بعد بڑی مشکلوں سے کین ڈیوائز تک پہنچ جاتا ہے اور ڈیوائز کو بند کر دیتا ہے اور ڈیوائز کے بند کرتے ہی سارے کے سارے روبوٹس بند ہو جاتے ہیں اور پھر کین باہر آ کر ایک نظر ڈوکٹر مارٹن کو دیکھتا ہے اور پھر وہ لیب کی طرف آ جاتا ہے جہاں پر علیشیہ بھی باقی روبوٹس کی طرح شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے اور اسے بھی شٹ ڈاؤن دیکھ کر کین بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو اتنے میں نیچے کی طرف سے آواز آتی ہے اور جب کین نیچے جا کر چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر اس کی طرح ایک ریل لڑکی ہے جسے علیشیہ اور ڈاکٹر مارٹن نے کین کے لئے بنایا تھا تاکہ انسانوں کو پھر سے اس دنیا میں پیدا کیا جائے اور انسانوں کی نسل کو بڑھایا جائے اور پھر کین اور وہ لڑکی ایک دوسرے کو گورتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ یہ اسٹوری یہی پر ختم ہوتی ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمین بوکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا